اعوذ باللہ من شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کڑوڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لیے زمین پر بے شمار نعمتیں اتاری ہیں شکرکندی بھی اپنی مثال آپ ہیں جو دنیا بھر میں پیدا ہوتی ہے یہ مختلف رنگوں میں ملتی ہے تاہم پاکستان اور بھارت میں یہ کسرت سے پیدا ہوتی ہے لیکن غزائی ماہرین ابھی یہ تیہ نہیں کر پائے کہ یہ سبزی ہے کہ پھل ہے لیکن لذت اور غزائیت میں اس کا کوئی ثانی نہیں کم قیمت ہونے کی وجہ سے عام لوگ بھی اسے استعمال کرتے ہیں اور جو اس کی ساخت بناورت جو ہے وہ آلو سے مشابہ نظر آتی ہے اس لیے اسے سویٹ پوٹیٹو کہتے ہیں اس میں ویٹامن اے آئرن کے علاوہ دوسرے منرل اور ویٹامن بھی پائے جاتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس کے اندر فائبر بھی کافی مقدار میں پائے جاتا ہے کمزور لوگ شکرکندی استعمال کریں تو ان کے جسم کو یہ فربا کرتی ہے شکرکندی جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے شکرکندی کی کھیر طاقت کا خزانہ ہے دودھ شہت یا چینی ملا کر آپ اس کو بنائیں قوت خاص کے لیے بہت بہترین ہے لیکن یہ دیر حضم ہوتی ہے لیکن حضم ہو جائے تو آتوں کو بالکل صاف کر دیتی ہے کیونکہ یہ ریشہ دار غزہ ہوتی ہے قبضیت کو ختم کرتی ہے جل کی رنگت نکھارتی ہے سردیوں کے موسم میں اسے کھائے جائے تو یہ جسم گرم رہتا ہے موٹے لوگ احتیاط سے استعمال کریں یہ جسم کو موٹا کرتی ہے اور اس کے کھانے کے بعد پیٹ میں اپھارا سا ہوتا ہے اس لئے کالی میرے چینمکیا چارٹ مسالہ لیمن ڈال کے جو بنائے جاتا ہے اس کے ساتھ استعمال کریں کمزور میدے والے اس کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ قوت مدافعت کو یہ مضبوط کرتی ہے گردوں کو مضبوط کرتی ہے اس موسم میں اس کو کھائیں اور صحت مند رہیں میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی ایک کو شیئر کریں آپ نے مجھے اتنا واگ دیا تینکیو ویری مچ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی